آپ اگر مصروف ہے تو وقت ہمارا بھی قیمتی ہے ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے زندگی میں کبھی بھی بڑی بڑی باتیں نہ کریں بلکہ ایسے کام کریں جو خود دانشوندی کا ثبوت ہو اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بداخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہو گے جو آپ کے مستحق ہیں اقل والا وہ نہیں جو دنیا دانے میں اپنا نام اچھا کرے بلکہ اقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت سوار لے اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرے کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے انسان اپنے ماضی کو زخم کی طرح چاڑتا ہے اور جب تک یہ اپنے ماضی کو بھولا نہیں سکتے تب تک یہ اپنی منزل کو پا نہیں سکتے برداشت کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے مسیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے ماف کرنے کی عادت ڈال لیجئے کیونکہ ماف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دے آپ کیا ہیں کیسے ہیں یہ اللہ کی ذات جانتی ہے سر جھکانا انتظار کرنا مان رکھنا منا لینا یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خودگرض نہیں ہوتا ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتا ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاضر بنا رہتا ہے مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقہ شروع کر دیتا ہے آپ کو لوگوں سے اس وقت بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ انہیں وہ نہیں دے پاؤگے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں کبھی کبھی لوگ ہمارے بارے میں اتنا کچھ امیجن کر لیتے ہیں کہ پھر ہماری ریالیٹی ماننے کو بھی وہ تیار نہیں ہوتے اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھئے کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں زبان سے ماف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے ماف کرنے میں عمر بیچ جاتی ہے تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے انسان سخت مجاز اس وقت بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فیصلہ اٹھا چکے ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا اور کمزور نہ سمجھو اپنے نفس کے اندر جھاکو تم بے خودی کے عالم میں خود کائنات ہو